شبے چودویں اور گہری سیارات ہے ایک طرف آسمان کا چاند نور کی کرنے بکھیر رہا ہے اور دوسری طرف اس قرآن ارزی پہ مجود اس کائنات کی سب سے حسین ترین ہستی علم کا نور بانٹ رہی ہے شماع علم کا پروانہ اس مجلس میں مجود کبھی آسمان کے چاند کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھتا ہے اور کبھی اس مجلس میں مجود ہدایت کے نورانی چاند کا دیدار کرتا ہے اور بے ساختہ پکار اٹھتا ہے رب کعبہ کی قسم مجھے چاند کے چہرے پر تو داگ نظر آیا لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بلکل بے عیب اور بے نقص ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر کا بیان کیا تو فرمایا وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْهَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْوِيُّوحَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا بیان کیا تو فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَقَعَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ اتھر کا بیان کیا تو فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَعَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہستی کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کی جان کی قسم کھائی تو فرمایا لَعَمْرُك اور آپ کی رسالت کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہانا خُلُقُ الْقُرْعَان اگر سارے کا سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جمال آپ کے اخلاق کا حسن و جمال تھا سو اگر آپ بھی اپنی ذات کو اس طرح سے گھروم کرنا چاہتے ہیں اپنی شخصیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں then join my upcoming workshop The Atticates of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم Thank you very much